بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آگ و خون کے دریا پار کر ہمارے اباؤ اجداد نے جس مملکت خداداد کی بنیادیں ایک آزاد ملک پاکستان کی صورت میں رکھ دی تھی آج اس کی آزادی کی ہم ستر وی سال گرہ منا رہے ہیں اس ملک کی بنیادوں میں ہزاروں شہیدوں کا خون ہزاروں بہنوں کے آنچل کی اسمت اور ہزاروں ماہوں کی جگر گوشوں کی قربانی شامل ہیں آزادی کے اس مبارک دن پر میں اپنی طرف سے اور پشاور ظلمی کے ہر رکن کی طرف سے پوری قوم کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں لیکن ساتھ ہی آزادی کے اس مبارک دن پر میں اپنے ہم وطنوں کو وہ اہد بھی یاد دلانا چاہوں گا جو کہ ہم نے آزادی کے حصول کے ساتھ اپنے قوم اور اپنے آپ کے ساتھ کیا تھا آؤ عزیز ہم وطنوں اس اہد کا پاس کرتے ہوئے آزادی کے اس مبارک دن پر یہ اہد کریں کہ پاکستان کو وہی ملک بنائیں جس میں امن کی فضائیں ہو محبت کے سائیں ہو جہاں مظلوم کے آنسو پہنچے جائیں اور جہاں حق دار کو اس کا حق ملے آئیں ہم سب پاکستان کو اس کا حقیقی معنوں میں ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے دن رات اے کریں پاکستان زندہ بات